احمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ وحمن وحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَانَةٍ مِنْ تِينِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراو میں ثُمَّ قَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً پھر ہم نے اسے پانی کی اس پانی کی بوند کو خون کی فٹک دی فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُدْغَاً پھر خون کی فٹک کو گوشت کی بوٹی فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَامًا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَاً پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا ثُمَّ انشَعَنَاهُ خَلْقًا آخر پھر اسے آود صورت میں اٹھان دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ثُمَّ انَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَجْتُونَ پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو ثُمَّ انَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةً پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَا تَرَائِقِ اب بے شک ہم نے تمہارے اوپس سات راہیں بنا دی وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم خلق سے بے خبر نہیں اس آیتِ باگ کا ایک حصہ تفسیر کر چکا انسان کی پیدائش اول سے لے کر ماں کے پیٹ میں وہاں سے لے کر دنیا پھر موت پھر قبر تُبْعَتُونَ اٹھائے جانا داخلِ جنت یا جہنب بڑی عظیر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا ذکر کیا ہے گدیشتہ درس میں میں نے عز کیا تھا پانی کی بون سے ہوتے ہوتے انسان کا مجرس زبا کس قدر اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے پھر موت آ جاتی ہے ثُمَّا اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيِّتُونَ فِرْتُمْ سَبْ ایک دن مرنے والے ہو زندگی خاموش ہو گئی اپنی اپنی قبروں سے بروز قیامت اپنے ایمان اخلاق آمال کے ساتھ حساب و کتاب سزا و جزا اتاب و اقاب کے لیے یہ جسم اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں پہنچیں گے مگر اللہ تعالی نے جو اس آیتِ کریمہ میں انسان کی تخلیق کا جو ذکر کیا سبحان اللہ اس دور میں نہ سائنسی تحقیق تھی نہ ایکسرِ مسین تھے مگر کس انداز سے پروزگارِ عالم نے نطفہ سے لے کر انسان کے بننے اور موت و قبر تک کا حال بیان کیا انسانی ہیوانی تخلیق کے راست مراحل دور اس کی حقیقت معلوم کرنے کا شوق صدیوں سے انسانوں میں راہ ہے کہ ذرا دیکھے تو صحیح انسان کیسے بنتا ہے تحقیق تو ہر دور میں کی گئی اور موقعین فلاصفہ قدیم میں ارستو افلاتون جالی نوس پھر امام راضی نے اس کے بعد اللہ مادمہری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں علم الحیوانات پر ان لوگوں نے بڑی زخیم کتابیں لکھی وغسی مقالات لکھے علم حیوانات انسان اور حیوانات کی تخلیق پر درجنوں کتابیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی اور ان فلسفہ کی تحقیق کتب بینی ان کے تجربات ان کی سائنسی دور کی خرد بینی مشاہدیں سائنسی تجربوں کے ذریعہ تولید انسانی حیوانی تناسل انسانی میں شاہکار قدرت کی انہوں نے بہت ساری مفید معلومات بھی فراہم کر کے انسانوں کی حوالے کی غیر مسلم سائنس دانوں نے بھی اس کے تعلق سے بہت لکھا پہلا شخص جس نے علم حیوان کے تعلق سے کتابیں لکھی غیر مسلم سائنس دا مسٹر لیون ہاگ پھر مسٹر فیڈری اس کے بعد مفقر پانڈر اور پھر موقع دارون اس نے علم الحیوانات پر تحقیق کی کتوبے لکھی جس میں جو مفقر دارون تھا اس کی کتاب کو بہت ساری شہرت میں بلی پھر ایک سائنس دا مشٹر ہیکل نے اپنے مشاہدات اپنی معلومات اور تجربات پر کتاب لکھی اور پہلی کتاب اس نے نیچر ہشتری آب دا کرییشن انسانی تخلیق کیا فطری عمل فطری اس کی تخلیقات دوسری کتاب دا ایولیشن آف مین ان تمام قدیم اور جدید تحقیقات کا خلاصہ اس طرح فلسفہ نے اہل فلسفہ نے پیش کیا اپنی تحقیق بصیرت اور سائنس دان اپنی خود بھی نہیں اور آج کے زمانے میں ایک شرے مشین مشاہدات اور معلومات سے سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ انسانی حیوانی توالک اور تناسل یہ بڑھنا اور ملاب سے انسان اور حیوان کا بننا اور خلقت انسان کی حیوان کی ان سب پر مسلم غیر مسلم سائنس کا متفق ہو گئے کہ انسانی حیوانی توالک اور تناسل کی پیدائیش اور خلقت ایک بیضا ایک اندے سے ہوتی ہے مچھلی سے لے کر انسان اندے ہی سے پیدا ہوتا ہے مچھلی سے لے کر انسان اندے ہی سے پیدا ہوتا ہے سائنس کہتی ہے آج مرد کا مادہ منویہ جب نکلتا ہے اس میں بھی باریک اندے ہوتے ہیں تب اس میں اس میں جو خلیہ ہیں اس کی دو قسم ہیں ایک تخم مونس ایک تخم مذکر مذکر تو مذکر مونس کی جامعات اور ملاب سے اگر جن سے مذکر اور تولید کا حملی عمل عورت کے اندر شروع ہو جاتا وہ ملتا ہے دونوں کا تب ہی تو پیدا ہوگا تب ہی ہے اسی حمل کو سور حج میں اللہ تعالیٰ مخلقہ کہہ کر ذکر فرمایا اور یہاں فرمایا قرار مقیم ایک ٹھہراوں میں دونوں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے مرد اور عورت کا جب وہ ملاب کے ذریعہ دونوں کے بیدا اندے ملتے ہیں پھر انہیں پھہرا دیا جاتا ہے پھر بیدا پھر نطفہ علقہ مضغہ عظام تسون عظام لحمہ پھر انسان پھر میت پھر قبر پھر حشر یہی انسان کی حقیقت ہے اور جو ہے اس تخمہ بیدا کا وجود جسمانی حجم میں ایک بار ایک زردے کے برابر ہوتا ہے جس کو دربین سے دیکھا جاتا ہے دربین سے آج ڈاکٹر کہتا ہے پھر پیدائش نہیں ہوتی تو کہتا ہے کہ وہ جو ہے لیا وہ اس میں دیکھیں کہ کتنے انڈے ہیں لیکن ہمارے لئے جائز نہیں ہے اس کو ہاتھ سے نکالنا پڑتا ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اسی تخم حیوانی سے حیات وجود ہے اسی مخلقہ اور قرار مکین کے بعد بندے کی قرار مکین جو ماں کی پیٹ میں دونوں کے بیدہ نطفہ مل کر استقرار ہوتا ہے پھر انہی سے آگے ارتقاء کی منزلیں اور نشو نمود یہ شروع ہوتا ہے کسی حمل میں تبدیلی مراحل کی وہ ہفتوں میں کسی میں مہینوں میں کسی حمل کے مراحل اتوار کا تغیر چالیس دن کے فاصلے سے ہوتا ہے کوئی بھی تغیر ہفتے سے کم چالیس دن سے زیادہ نہیں ہوتا چالیس دن میں بدل جاتا ہے حضور کیا فرماتے ہیں ان خلق ایتو کم حتی جمعو فی بطن امی اربعین یوم چالیس دن چالیس دن مدغا چالیس دن چالیس دن کے بعد تبدیل ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہفتے سے کم نہیں تو یہ نطفہ خلیات کا مجموعہ ہے اسی میں پہلا دور طور یعنی تبدیلی ہو تو گیند کی طرح گول فی دوسرے دور میں مثل کیرے کے فی تیسرے مرحلے میں بچہ یعنی وہ نشو نمہ کا جو پیریڈ ہے مچھلی کی طرح جس طرح مینڈک کی افتدائی شکل مچھلی نمہ دمدار ہوتی ہے پھر چوتھے مرحلے میں بے جان بے خال بگر جلد و خار کے آزا کے ساتھ دمدار بندر کی طرح ظاہری شکل پھر پانچ مرحلے میں درازی کی طرف پھیلتا ہے لمبا ہونے کی طرف دم بھی ہوتی ہے بچھٹے مرحلے میں ہیوانات اسی خلیے میں اپنی اپنی نسلی حیت اور حیکل کے ساتھ اپنی نسلی حیت بکری ہے تو اس طرح شیر ہے تو اس طرح انسان ہے تو اس طرح اپنی نسلی حیت کے ساتھ اور حیکل کے ساتھ منازل ارتقاء تے کرتے ہیں ہیوان کا کامل درجہ اختیار کرتے ہیں لیکن انسانی حیولے میں ایک دم از سر تا پیر ایسی تبدیلیاں ظاہر ہوتی جاتی ہے کہ تمام دھانچا پر وجود انسانی کی خصوصیت خوبصورت عزوی جسمی بناوٹ کے ساتھ یہ بندے کی نشو نمہ ہوتے 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 نو مہینہ گدرتے ہیں تو جیسا انسان نے اس کی چھوٹی شکل ماں کے بیٹ میں بن جاتا ہے بن جاتا ہے اور پھر باقی مدت حمل اس کے بعد اسی کی مدت حمل چار مہینے میں پانچ مہینے میں بچہ بن جاتا ہے اسی کی حمل ترویج جو تکمیل اور پختگی ہوتی رہتی ہے اسی کو یہاں فرمایا فم انشانہو خلقا آ کر پھر ہم نے اور ہی اٹھان دے دی انشانہ ہم نے پھر اس میں صورت دے دی شکل دے دی یہ تو اہل بسیارت فلسفہ سائنسدانوں کے مشاہدوں کی معلومات ظاہری کے ان کے شافات ہیں لیکن اللہ اکبر افراد انسانی کے وہ عمومی اصاف خواست مطلقہ یا خواست ایمانیہ جنہیں ایام حمل میں سائنس نہیں دیکھ سکتی فلسفہ نہیں دیکھ سکتا اسے اہل ایمان ایک صاحب ایمانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ جو عمل ہے کمزور قسم کا نحیب یہ دنیا میں آکر کیا بنے گا صدیق شہید رومی جامی رضا نائم بنے گا نمرود شداد حامان قارون فیرون یا یزید بنے گا وہ کوئی سائنس بتا سکتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ یزید بنے گا کیا بنے گا اسے تو اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں جو جن کا علم سائنس سے بھی آ گیا ہے اللہ اللہ یہی ہے جو ہے خلقا آخر ایک فرمانے میں اشارہ یہ ہے کہ نباتات و جمادات انسان پہلے مرحلہ تینی میں سب کی وجود بنیاد ایک ہے اور ان سب اناثر اجسام اناثر ارباقی حکومت یعنی مٹی پانی آگ ہوا پھر غزائیت نے جماعت اور حیوان کو متفرق کر دیا پھر سلالہ نے حیوانیت اور انسانیت کو جدہ کر دیا مگر تخمی اعتبار سے شجر و حیوان انسان کا جنین مشابہی رہا گویا کہ درخت مچلی جو پایا پرین تیڑے مکورے حشرات روور ارد یہ سب اولاً ایک تخم سے پلتے ہیں پھر ایک بیج یعنی درخت سے لے کر حیوانات بھی جانور بھی پرند بھی چرند بھی سب کی ابتداء ایک تخمہ ایک انڈے سے ہوتی ہے پھر ایک روخ آتا ہے مصبی اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے شجر و حیوان کا دائرہ الگ ہو جاتا ہے پھر ایک مول آتا ہے انسان کا دائرہ جدہ ہو جاتا ہے رحم مادر میں ایک وقت آتا ہے سب کی پیدائش ایک انڈے سے ہیں مگر وقت تو گدرتا ہے انسان اپنی صورت بنا رہا ہے حیوان اپنی صورت میں ڈل رہا ہے شیر اپنے ماں کے پیٹ میں اپنی صورت ڈل رہا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پیدائش کا ورہ رہا ایک بائزہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک مول پی آکے سب اپنی اپنی شکل اپنی اپنی راستے میں لگ جاتے ہیں انسان کا بچہ انسان بن رہا ہے بکری کا بچہ بکری بن رہا ہے شیر کا بچہ شیر بن رہا ہے ایک ایسا مول آتا ہے کہ وہ مول اپنے جنس کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا کیسی انوخی جو ہے اللہ تعالی نے کس طرح انوخ انداز سے بنایا سبحان اللہ کہ پھر تبارک اللہ احسن الخالقی پھر ایک مول آتا ہے تو انسان حیوان جدہ ہو جاتے ہیں رحم مادر میں ہر نطفہ ماں کے پیٹ میں ہر نطفہ یہ جانی بے سر ہوتا ہے حیوان ہو یا انسان کیونکہ آزا میں سب سے پہلے کھوپڑی بنتی ہے کیا بنتی ہے سب سے پہلے گمبت دمہ کھوپڑی بنتی ہے پھر اپنی اپنی طرح پہ پورا سر پھر چہرہ پھر کان پھر گردن پھر کندے پھر بازو نمودار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پسلیاں پھر سینہ پھر اندرونی آزا میں پھر دل پھر گردے پھر مادہ نرخرا پھر پھپڑے پھر آنتیں پھر ناف پھر پیٹ کی ملفف کھال پھر آزا کھال کے بعد آزا نرو مادہ مذکر یا مونس پھر پتہ پھر مسانہ پھر ٹانگیں پھر پاؤں پھر انگلیاں پھر ناخن پھر بال ان تمام سے تکبیل جسمانی ہوتی ہے پھر ناک کے رستے سے اللہ رو داخل کر دیتا ہے پھر ناک کے راستے سے رو داخل ہوتی ہے جو چوبیس گھنٹوں میں وہ روح پورے جسموں کا معاینہ کر کے اپنی جگہ لے لیتی ہے اپنی جگہ وہ روح روح لے لیتی ہے اندرونی اور بیرونی کارخانہ چل پڑ پڑ اندر کا باہر کا سارا کارخانہ روح آئی ناک کے ذریعہ اور روح کا جو یہ مقام پورا جسم اس مقام میں روح گردش کرتی ہے پاؤں میں گئی ہاتھ میں گئی مسانوں میں گئی گردے میں گئی دل میں گئی گمتے گمتے اس روح کو آخر تک رہنا ہے اپنی پوری محل میں گوم لیتی ہے ایک جگہ جہاں رب نے مقرر کیے وہاں پھیر جاتی ہے اور پھر اندرونی باہر کا اندر کا سارا نظام جو ہے کارخانے کا چل پڑتا ہے پھر باطنی عز باطنی جو آزہ ہے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی روح آئی اب خون بننے لگا دل چلنے لگا پھیپڑے ہلنے لگے پتہ گھومنے لگا مادہ اُبرا کلیجی یعنی جگر پھڑکنے لگے اور گردے بھولنے لگے آتے پھیلنے لگی رگیں بڑھنے لگی جسم حرکت کرنے سر دائیں بائیں ہاتھ پاؤں اوپر نیچے ہونے لگے سانس جاری ہو گئی نفس تاری ہو گئی اور مکمل انسان بن گیا اللہ وقب تبارک اللہ احسن الخالقین ہر عیوان انسان جو ہے اس کا اوپر سے نیچے کی طرف ارتقاء ہو جو بندہ سر سے بننا شروع ہوتا ہے بتائے نا سر سے بننا شروع ہوتا ہے اور پاؤں تک اسی کو حمل کا سیدھا ہونا کہتے ہیں اگر پاؤں سے نیچے اور سر اوپر ہو تو اس کو حمل کا الٹا ہونا کہتے ہیں رحم مادر میں ہر انسان حیوان کو ناف کے ذریعہ خوراگ ملتی ہے بن گیا اب سارا مشین چل گیا تب گزہ چاہیے تو اللہ وقب ماں کا خون ہے اسی پائپ کے ذریعہ اس کی خوراگ بنا دیا پائپ لگا دیا جائے بچہ پیدا ہوتے ہیں نال ہوتی نا یہ اندر ماں کے بیٹ میں اسی ناف سے بچے کو خوراگ ملتی ہے اب دنیا میں آیا اب اس کی ضرورت نہیں پہلے ناف کا اب مو کھلے گا اب مو کھلے گا اسی لئے بعد ودرگوں نے فرمایا کہ روح پڑھنے کے بعد پہلی خوراگ مومن کو متقی کو جمعہ کے دن فاسق کو ہفتے کے دن کافر کو منگل کے دن ملتی ہے پہلی خوراگ ان دنوں میں ملتی ہے جانوروں کو اتوار کے دن خواہ رحم مادر میں ہو یہ انڈے کے خول میں واللہ عالم بسواب ہر انسان ہیوان کے ماتے پر ایک فرشتہ اس کی حیات کے دنیاوی کی پوری تقدیر لکھ دیتا اب جب بن گیا تقدیر لکھ دی ہر انسان ہیوان کی روح اس کے ناک کے راستے سے داخل ہوتی ہے اور موت کے وقت اسی سے نکالی جاتی ہے اسی سے نکالی جاتی ہے پاؤں تک اللہ حبیت یہ تو وہ علمی مکاشفات ہیں جو عالم فکری عقلی انسانوں میں مسلم غیر مسلم سائنس دانوں نے عمر و صدیوں برسوں کی دور دھوپ کے بات تجرباتی اور مشاہداتی بسارت اور بصیرت فراست کے ذریعہ ایک دوسرے کی تدریس تحریری تقریری مدرسے سینہ بسینہ سیکھے اور پہنچائے تو انہیں معلومات پر دنیا کا انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے متعجیب ہو جاتا ہے اور حیرت میں دوب جاتا ہے اب درہ اندازہ لگاؤ یہ دنیا کا علم ہے تو اس علم نبی کے بہرے بے کرام اور مشاہدہ اللہ زوال کی کیا شان بے کرام ہوگی جو عالم ازل حادث میں الرحمان علم القرآن کے مشفقانہ محبوبانہ انداز و طریق پہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو یہ سب چیزیں پڑا دی سکھا دی دنیا بعد میں بتاتی ہے حدیث نے پہلے بتایا جس کی سند فراغ خود رب جلیل نے اپنے حبیب کو اس سند جمیل و علمک ما لم تکن تالم و کان فضل اللہ علی قادیمہ کی سند محبوب تم جو نہیں جانتے تھے تیرے رب نے سب سکھتے تو یہ ہے انسان اور پھر فرما انکم بعد ذالک لمیتون پھر تم سب اس کے بعد مڑھنے والے ہو انکم یوم القیامت تباتون پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے اور سنو اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِ ہم اس خلق سے بے خبر نہیں ہے تمہارے نطفہ سے لے کر حشر میں آنے تک ہر پیدائی سے تیرا رب واقع ہے آگے آئیت ہے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں الفاتحہ